امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان کی معظمت کرتے ہوئے سوالات پوچھ رہے وزیر خزانہ اسحاق ٹار نے کہا ہے کہ پاکستان ستائیس ارب ڈولر کے دو طرفہ کرزوں کی ریچڈیولنگ چاہتا ہے آئی ایم ایف سے حالیہ پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کریں گے واشنگٹن امریکی صدر جو بائٹن نے الزام آئیت کیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممارک میں سے ایک ہے کیونکہ اس کا ایٹمی پروگرام بے تردیب ہے اسلام آباد حکومت نے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر جلت سمات کی استعداء کر دی اسلام آباد وزیر طوانائی خورم دستگیر نے امریکی صدر کے بیان کو بے ونیاد قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان کے ایٹمی آساس سے محفوظ ہیں